تیری آرتگاہ بے گردھر تیری آرتگاہ مورم کٹ تیرے سیس پہ سو ہے مورم کٹ تیرے سیس پہ سو ہے پیاری برسی حلمت کو ہے پیاری برسی حلمت کو ہے یا سیتے میں تم پریبر جاؤں باں گیردھر تیری آرتگاہ باں گیردھر تیری آرتگاہ چرینوں سے نکلی ہے گنگا پیاری چرینوں سے نکلی ہے گنگا پیاری جس نے ساری دنیاں کارے گی جس نے ساری دنیاں کارے گی ان چرینوں کے میں ترد سجن پاؤں باں گیردھر تیری آرتگاہ جس نے ساری نمازہ نمازہ شریمتے شر ویدیانام پربو بھائے سو برمانے آچاریائے منندرائے نمبارکائے نمو نمہ شریمتے شریمتے شر ویدیانام پربو بھائے سو برمانے آخری بھائے سو برمانے آخری پراغ سدگیت کیر تیہی کشتوری تلکم للاٹ پٹلے وکھیستلے کاؤستوام ناساغرے ورموکتگم کرتلے وینو کرے کنکنم سرمانگی حرجندنم سلالتم کنٹھے چمکتا والی گوپستری پروشت تو بجیتے گوپالچو رامانی رادہ سادھیم سادنم یشی رادہ منترو رادہ منتر داتری چرادہ سربم رادہ جیوانم یشی رادہ 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 واجگم تر سزیزم گرورا برمہ گرورا وشنو گرورا دے ومہشورا گرورا ساکشات پر برمہ تسمی شری گروہ نمہ دے یم سدا پر واجگنام ویشت دوہم تیردھاس پدام سیو ویران چنو تم سرنیم برتی آرتہم برندہ پالا بھاب دی پوتام بندے مہا پروشتے چرنا ربندہم شرادہ میری شوامنی میر آدھے تیروداس جنم جنم موہدی جیو شری چرنا میکو بانس سو دوارن کو چھوڑ کے میں آیو تمہری دوار اہو برشوانو کلادلی نک میری او ورشانی کی رادہ کا نندگام کے شام ان کے چرنا نمے کرو میں کوٹی کوٹی پرنا اوپستے سبھی بھکت برندہ ماتری شکتی ماتا ہے بہن بھائی بندو پال گو پال آئیے ہم اور آپ سبھی سربردہم بشو شانتے کے لئے پرارتنا کریں گے اس کے بعد دو دیوشیہ یہ منگل اتصاب ہری ملن ستسنگ سمارو ہو اگر بھگوان سے ملا جا سکتا ہے اور ملنے کی کوشش کی جائے تو راستہ صرف ستسنگ ہے کوئی دوسرا نہیں جن کے جیون میں ملا ستسنگ ہے ان کو ہر گھڑی آنند ہی آنند ہے اور جن کے جیون میں ستسنگ نہیں کوسنگ ہے وہ کبھی بھی ایک نیک راستے کی طرف بڑھ نہیں سکتے تو آئیے وشو شانتی کے لئے ہم اور آپ سب بھی پرارتنا کریں گے اس کے بعد ہم اور آپ سب پریم سے ان دو دنوں کو آنند کے ساتھ جتنا بھی اسے ہم لوگ سیکھ سکیں سیکھیں ایک بار پنہ میں کتھا پرارم کرنے سے پہلے آپ سب سے پرارتنا کر رہا ہوں آپ اپنے اپنے موبائل سوچ آف کر لیں کی کوسس کریں ایشور سوا سوا سکھی ہوں کوئے نہ ہو دکھائیں میکنے مما پہکس میں سب ہوں آپ اپنے موسیقی آپ کی کوسس کریں گے اس کے بعد ہمارتنا کرنے کے لئے During the whole world آپ سے پہلے میں آپ اپنے موسیقی آپ کی کوسس کریں گے آپ کوئے ٹھیک آپ کوئے ٹھیک آپ کی اور وہی آپ کے پہلے پہلے کے ساتھ آپ کی روکس پہلے کے پہلے کے ساتھ آپ کی کوئے ٹھیک آپ کیا ٹھیک موسیقی سکھی بسے سنسار سب دکھیا رہے نہ ہو یہ ہے املا ساں ہم سب کی بھگوان پوری ہو مدیابتی تیبر سب تیری کرو بود بود دھنہاں کسے منچت رہے نہ ہو موسیقی 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 بہت سارے گانے آپ نے اپنی جندگی میں گائے ہوں گے وہ گانے آپ کو نرک میں لے جانے کے لیے پریابت ہیں لیکن جب آپ بھگوان کا نام اچارن کرتے ہیں جب سرویش پریشی رادہ کا نام گاتے ہیں تو پریابت ہے وہ آپ کو اس بھو ساغر سے پار کرنے کے لیے پھر کسی اور نام کی آوشکتہ ہی نہیں رادہ نام آپ کو بھو ساغر سے پار کر دیتا ہے مانو جیون کا لکش تو یہی ہے میرے بھائی بہن کس بھو ساغر سے کیسے بھی پار ہو لیا جائے اگر آپ پار ہونا چاہتے ہیں تو رادہ نام ہی ہے جو آپ کا کلیان کر سکتا ہے جو آپ کا بیڑا پار کر سکتا ہے جو ماتا ہے بہن بہار اس بجن کا آنند لیں گے بہت پیارا بجن ہے بہت پیارا بجن موسیقی نہ و مکھ ہی یوں نہ و علی میں نےگایوں بہت پیارا بچ جاناو اور نوا بھی کچھ جاؤ سب کچھ میں نے پائیو پائیو ری میں نے پائیو شری رادے نام ادھن پائیو پائیو ری میں نے پائیو شری رادے نام ادھن پائیو سبی تالیوں کی شیوہ مستی میں کرتے رہیں گے شیران ہے شیران ہے برو سرن میں گیان ملے راد سرن میں پیان کونوں ہی ہیں دیا کے ساگر ممتہ کے بھنڈار کونوں ہی ہیں دیا کے ساگر ممتہ کے بھنڈار سچا دھنوان تو ہے وہ جس نے ان کو دھیایو پایو ری بھین پایو سری راد نام دھن پایو پایو ری بھین پایو ری راد نام دھن پایو او گایو ری بھل گایو سری گرو ری بھل گایو سری گرو ری بھل گایو سری گرو ری بھل گایو اور نام دھن پایو اور نام دھن پایو سب کچھ میں نے پایو سری گرو ری بھل گایو پایو ری بھل گایو موسیقی جنم جنم کے بھٹکے ہوئے کو گروہ دکھا تیرا جنم جنم کے بھٹکے ہوئے کو گروہ دکھا تیرا رادے کی چوکٹ پہ آکے مت کر تو پروا سب کچھ انہیں ملا ہے جس نے سیس جھکایو آئے ہو گی میں چھکایو سرا دینا مندکھایو آئے ہو گی میں چھکایو سرا دینا مندکھایو موسیقی موسیقی آپ سب بیٹھ جائیے سب ہی بیٹھ یہ اور جو بچے یہاں آئے ہیں جو ابھی انمیریڈ ہیں جنجن کو لگتا ہے کہ مجھے جیوان میں بھکتی کرنی ہے اور جنجن کو لگتا ہے کہ مجھے کرشن کو پانا ہے انمیریڈ بچے سب دوں پہ دھیان دیجئے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں انمیریڈ بچے صرف وہ کھڑے ہوں گے پنتی میں اور وہ نرتے کریں گے نہیں کوئی بھی ماباب بچوں کو نہیں اٹھائے گا خود کا جن کا من ہو صرف وہ جن کا خود کا من ہو پلیز اور کسی کو آپ ایڈوائز مت کریے گروہ ملن سے پہلے میں نے لاکھوں کسٹ اٹھائے گروہ ملن سے پہلے میں نے لاکھوں کسٹ اٹھائے گروہ ملن سے پہلے میں نے لاکھوں کسٹ اٹھائے گروہ ملن سے پہلے میں نے لاکھوں کسٹ اٹھائے جیون کے انمول پل یوں ہی بیرت گمائے جیون کے انمول پل یوں ہی بیرت گمائے ہری ملن ہوگا کیسے گروہ ملن ہوگا کیسے 確ئے ملن ہو گفت کے پہلے میں نے آپ کو ایڈن ہوگا کیسے سوڑے میں نے تھے گروہ ملن mum آپ کو کیسے باہ powerful موسیقی 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 سبھی پیار سے ایک بار بولیں گے اور جوڑ سے بولیں گے دل سے بتائیے کون کون بھگوان سے ملنا چاہتا ہے نہیں 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 آپ ہاتھ اس لئے مت اٹھائیے کیونکہ یہاں بیٹھے ہو آپ اس لئے ہاتھ اٹھائیے کہ دل میں سچائی ہونی چاہیے میں یہاں صرف آپ کو پرشن کرنے یا منورنجن کرنے نہیں آیا ہوں اس حسن کا نام ہی ہے ہری ملن ستسنگ سمارو ہو بھگوان سے کیسے ملا جائے ایسے اپائے جاننے کی کوشش کی جائے اور جہاں تک جمبو اینڈ کسمیر کی بات ہے مجھے لگتا ہے یہاں اور بھی زیادہ ہوئی شکتہ ہے بسیش طور پر ہمارے نوجوان بچوں کے لئے اور اس سے بھی زیادہ ہوئی شکتہ ہے کون کون بھگوان سے ملنا چاہتا ہے نیچے کرے جن جن نے ہاتھ اٹھائے ہیں کن کن کے گروہ ہیں ان میں سے چلو نیچے کرو جن جن کے گروہ نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں ارے اونچہ کریے سرمانہ کس بات کا نہیں ہے تو نہیں ہے اس میں کیا بات ہے بھگوان سے ملنا چاہتے ہو اور پہلی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھا بھگتی کرنا چاہتے ہو لیکن پہلی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھا کرشن ملن کرنا چاہتے ہو لیکن ابھی تک منورت پورن کرنے کے لئے ایک قدم بھی آپ نے آگے نہیں بڑھایا یہ جو بھجن میں نے ابھی گایا اس بھجن میں کتنا پیارا بھاو ہے گروہ ملن سے پہلے میں نے لاکھوں کسٹ اٹھائے جیون کے انمول پل میں نے یوں ہی بیرتھ گمائے ہری ملن ہوگا کیسے گروہ نے موہ ہی بتایا بھگوان سے ملا کیسے جائے گا یہ گروہ بتائیں گے یہ گروہ سمجھائیں گے اور جب تک جیون میں گروہ نہ ہو تب تک بھکتی شرشت نہیں ہے درگ کو دیکھئے پرحلاد کو دیکھئے میرا کو دیکھئے ہریشند کو دیکھئے سویم رام کو دیکھئے سویم کرشن کو دیکھئے ان کے بھی جیون میں گروہ ہے اب رام کرشن کو گروہ کی آوشکتہ نہیں ہے وہ تو سواتی سویم بھگوان ہے لیکن بھگوان بھی پرتبی پر آ کر گروہ بناتے ہی بجے انہیں گروہ کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن وہ ہمارے اپنے چریتر سے ہمیں شکشہ دیتے ہیں دیکھو میں بھی جب دھڑتی پہ آتا ہوں تو مجھے گروہ بنانے کی جدوت پڑتی ہے کیوں کیونکہ گروہ ہی ہے جو بھگوان کے سمتل ہے جو بھگوان کو جانتا ہے جو بھگوان کو ملنے کے لیے تمہارے لیے تیار کر دیتا ہے بھگوان کو اور تم دونوں کو ملانے والا ایک چاہیے ندی جمہو کسمیر والے تو زیادہ جانتے ہیں ندی کا پرواب کتنا بہنکر ہو سکتا ہے تم لوگ کم جانتے ہیں کسمیر والوں سے زیادہ پوچھ لنے ہے نا یہاں کا پرشاسن ساسن سرکار سب پریشان کیوں کل ایک ندی نہیں چھوڑ رہی کسی کو تم نے چھوڑا اس ندی کو اگر پرکڑتی کے ساتھ تم کھلوار کرو گے پرکڑتی تمہیں برباد کر دے گی آپ اور ہم جو یہاں لہتے ہیں یہاں کتنے پہاڑ ہیں کتنی سندرتہ ہے یہاں کی بادیاں کتنی خوبصورت ہیں لیکن ہم نے کیا کیا اپنا گھر بنانے کے لیے پہاڑ دیرے دیرے کھوڑ دیے گھر چاہیے گھر چاہیے پہاڑ کھوڑ دو کیا ہوگا پھر تو پہاڑ کھوڑ ندی تجھے کھوڑ دے گی سیدھی سی بات ہے simple give and take if you disturb me I disturb you you hit me I hit you یہی پرکڑتی ہے لیکن میرے بھائے بھائیں آپ سب سے میں پرارتھنا کر رہا ہوں جن جن کے گروہ نہیں ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے بھگوان سے ملنا بھی چاہتے ہو سب سے پہلا کام آپ کے جیون میں ایک گروہ ہونے چاہیے جو تمہیں تمہارے آرادھ کا پرچے کرا سکے جو تمہیں مندر دے سکے جو تمہیں صد مارگ پر لگا سکے جو تمہیں بھگوان سے ملنے کا پرمیسن دلا سکے آرے ہم لوگ بھاگ کے سالے ہیں پتہ ہے یہ جمبو اور کسمیر بڑی اچھی جگہ ہے یہاں پر بھائشنو دے بھی رہتی ہیں 49 کلومیٹرز کٹرا میں بہت آیا ہوں ماں ان کا نام ویشنو دیوی کیوں پڑھا جانتے ہوں ویشنو دیوی کو جو دکشا دی ہے وہ ہمارے نمبارک سمپردائے کے آچارے نے دی اور ہماری جو نمبارک سمپردائے ہے for your kind information my dear یہ سویم بھگوان کے دوارہ چلائی گئی ہنس بھگوان کے دوارہ اس کے چار بھگوان اس گدی کے آچارے رہیں چار بھگوان یہ سمپردائے کسی ایک سنت ماتما کے دوارہ نہیں چلائی گئی جس سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں یہ سمپردائے سویم بھگوان نے چلائی ہے سب سے پہلے ہنس بھگوان اس گدی پہ بیٹھے جس پہ بیٹھ کے انہوں نے اپدیش دیا پھر سنکادک رشی جو بھگوان کے افتار ہے پھر نارد رشی جو بھگوان کے افتار ہے پھر نمبارک آچارے سویم نمبارک بھگوان بھی اسی سمپردائے کے جن کا نام ہی پھر اس کے بعد نمبارک سمپردائے پڑھا چار روپ میں بھگوان اس گدی پہ بیٹھے ہیں اور اسی سمپردائے سے دکھتے ہیں آپ کی ویشنو دیوی جب ہمارے سمپردائے کے آچارے یہاں برمن کرتے ہوئے آ رہے تھے تو پہلے بلی چڑھائی جاتی تھی جہاں سے سننا جرا بارتال آپ تو اتنے سالوں سے کری رہے تھے آپ اب تو use کر لو right use تو پہلے بلی چڑھائی جاتی تھی اور ویشنو لوگ تو بہت سدھ ہوتے ہیں تو جب ان کو لگا کہ تو پھر وہ چل دیئے وہ اسطحان تیاک کر جب ویشنو دیوی کو پہلے ہی ویشنو دیوی نہیں کہتے تھے ان کو جب ان کو پتا چلا کہ ایک سند مہاپرس آئے ہیں اور وہ میرا اسطحان تیاک کر جا رہے ہیں دوڑی دوڑی گئیں اور کہا میں آپ کے چڑھن چھوٹی ہوں آپ چھوڑ کر مت جائیے بلے نہیں ہم چلے جائیں گے جس جگہ پر بلی چڑھائی جاتی ہو وہاں ہم جیسے ویشنو نہیں روک سکتے انہوں نے کہا آپ مت جائی آج سے بلی سماپت ویشنو دیوی میں آپ بلی نہیں چڑھائی جاتے ہیں بتا یہ چڑھائی جاتی انہیں معلوم ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پھر بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ تمہارے کوئی گرو نہیں جس کے کوئی گرو نہیں ہے اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پینا چاہیے پاپ لگتا جہان سے سن لیجئے مجھے دیکھئے مت گھور گھور کے کئے لوگ تو ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے جیسے ابھی ناستہ بنا کے کھا جائیں گے یہ آپ کا پریم ہے نا تھینکیو اس پریم کے لئے دھنیباد کی میں نا میں سوچتا تھا پر میرے کو دل میں کبھی گھوائی نہیں تھی اس بات تھینکیو میری ماتا جی کے لئے جنہوں نے مجھے ایسا پیدا کیا ہے آپ بھی اچھے لگتے ہو اگر بھگوان کے گیت آپ بھی گانے لگ جاؤ گے تو آپ بھی اچھے ہو آپ بھی اچھے ہو سچی سکلیں کسی کی بھی کیسی بھی ہوں کرم سے سندر جیب ہونا چاہیے اور کرم سے سندر وہی ہوتا ہے جو میرے تھاکڑ جی کا نام جبتا ہے گوویند کا نام جبتا ہے ہری کا نام جبتا ہے تو میرے بھائی بہین انہوں نے کہا دیکھو بنا گرو کے ایک بات سن لیجئے گرو کی آوشکتہ کیوں ہے ایک بات یہ بھی مانتے ہیں جن کے گرو نہیں ہوتے تب تک کا پنی ان کو لگتا نہیں جتنا لگنا چاہیے وہ نہیں لگتا ست کرم اتنے پرابی نہیں ہوتے جب تک گرو نہ ہو سبھی بولیں گے راد ہے راد ہے اور جوڑ سے بولیں گے راد ہے اور جوڑ سے بولیں گے جب تک آپ کے گرو نہیں ہوتے تب تک ست کرموں کا پھل آپ کو اتنا نہیں لگتا جتنا لگنا چاہیے دوشرا بات آپ جب تک گرو نہ بنا لیں تب تک آپ کا رجیشٹیشن پرماعتما کے دربار میں نہیں ہوتا جیسے سادی کے بعد ایک استری اپنے پتی کے لیے سب کو استیاق کر پتی کی سیوہ میں لپت ہو جاتی ہے اور اس کا سممند اس کے ایک پتی کے ساتھ بن جاتا ہے ویسے ہی دکشا کے بعد ایک جیو کا سممند پرماعتما کے ساتھ جڑتا ہے اور جس دن سے جڑتا ہے اس دن سے پرماعتما اس کے ساری جمعہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو جنجن کے گرو نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں ایک بار پھر سے اوچہ کریے ایسے نہیں آپ ایسے سلو کر رہے ہو تو پھر میرے کو ایک ایک ہی اٹھائیے دو اٹھائیں گے تو اگین کنفیوزن ہوگا اوپر بھی جنجن کے گرو نہیں ہیں تھوڑا اوچہ کریے اور اب بتائیے کون کون بھگوان سے ملنا چاہتا ہے انہی میں سے ارے تم لوگ کو تو گرو ہیں ہیں تو تمہاری تو شروعات ہو ہی گئی جن کے گرو ہیں ان کی شروعات ہو چکی ہے جن لوگوں نے گرو دھارن نہیں کیے اور جو بھگوان سے ملنا چاہتے ہیں وہ اب بتائیے کون کون بھگوان سے ملنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام کسی گروہ کی شرن میں جا کر بیٹھیں ان سے اپنا منطر دکشہ لیں اور اپنا سمند بھگوان کے ساتھ جوڑیں اور جب آپ بھگوان کے ساتھ آپ کا سمند جڑتا ہے اس دن کے بعد آپ کے ست کرموں کا پھل بھی کئی گناہ آپ کو لگتا ہے کئی گناہ زیادہ لگتا ہے تو سب سے پہلا کام گروہ کی شیوہ گروہ کی دکشہ یہاں بکتی کی شروعات ہے اور جب آپ بھگتی کی شروعات اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھگوان سے ملنے سے کوئی نہیں روک شکتا ایک بچے سے میں ملا تھا 22-23 سال کا تھا ایسے ایڈرس بات چل رہی تھی تو میں نے پوچھا بھائی تمہاری کتنی عمر ہے تو اس نے کہا مہارج میری عمر ہے تین سال مجھے ہسی آئی لیکن اس کے پیچھے گہر آئی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے میں نے بجے بولے باراج میری عمر ہے تیس سال ساری دکھ جو میری عمر ہے وہ تیس سال ہے لیکن میں نے تین سال پہلے دیکھشاہ لی ہے اس لئے میرے کام کی تو ماتر تین ہی سال ہیں بیس سال تو میری برباد ہو گئے ان بیس سالوں میں میں نے دیکھشاہ نہیں لی میرا ستکرم مجھے نہیں ملا تو میری تو وہ بیس سال بیرتھ ہو گئی اور یاد رکھئے میرے بائی بین یہ کہنا کہ دھرم کریں گے بڑاپے میں یہ سب سے بڑی مرکتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں دھرم بڑاپے میں کروں گا اس کا مطلب ہے ان سے بڑا مرک کوئی نہیں اس دنیا میں آپ بتائیں یہ بڑاپے میں کہاں ہوتا ہے دھرم ہوتا ہے کرسیوں پہ کون بیٹھے بجرگ نا بجے وہ نیچے بیٹھنے میں اسمرت یہاں آنے کے لیے بھی کئی بجرگ نہیں آ پائے ہوں گے بجے ان کے بیٹے ان کے نافتی انہیں نہیں لے کے آئے آج سنڈے ہے ہمیں اور کوئی کام کرنا ہے آپ کو سسنگ کی پڑی ہے کیوں کیونکہ وہ پرادین ہے اور آمان کہتی ہے پرادین سپنے سکھنائیں چاہے بیٹے کا یادین ہے بیٹا بھی تو پرادین ہے نا جوانی میں آپ پرادین نہیں ہو ماں باپ منہ کرتے رہے موو بھی مجھ جاؤ موو بھی مجھ جاؤ پھر بھی دوستوں کے ساتھ چلے گئے ماں باپ نے پوچھا کہاں گئے تھے بولے جی آج ایکسٹرا کلاس تھی رائیڈ نا آئی نو آئی نو آئی نو ایو نیبر بین ٹو سکول بٹ آئی نو ایب ریٹھنگ آئی نو ایب ریٹھنگ آئی نو نیبر بین میں کبھی سکول نہیں گیا لیکن سکول کی عادتیں معلوم ہیں کیونکہ آپ جیسے باؤس ششیں میں دیں جن کا ایکسپریئنس میرے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم جب موو بھی دیکھنے جاتے ہیں تو ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں کیوں آپ اپنی مرجی کے مالک کو جو چاہے کرو لیکن وہی مرجی اگر بھگوان کی بھکتی میں لگ جائے تو وہی مرجی گلت جگہ پہ لگنے کی بجائے اچھی جگہ لگ جائے تو میرے پیارے راتری کے اندھیرے میں بھی سورت سے زیادہ گیان کا پرکاس تیرے جیون میں چھا جائے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی سندیح نہیں لیکن کعب جب گروہ ہوں گے تا بھکتی کرنی چاہیے جوانی میں بچپن میں اور اس کا بیج بو دینا چاہیے بچپن سے کل نہیں آج کل نام کال کا ہے کل کسی نے دیکھا ہے who has seen tomorrow no one کسی نے نہیں ایک بات بتائیے آپ کی جو عمر بیٹ گئی کیا وہ لوٹ کے آنے والی ہے don دوبارہ مت کرنا یہ گلتی برنہ کھڑا کر کے سب کو بتاؤں آپ کیا کر رہے ہو میرا سواب ایسا ہے سنیے جو عمر آپ کی گجر گئی کیا وہ لوٹے گی لوٹے گی اسے باپس پاسک ہوگے تو پھر گمانے کیوں لگے ہوئے ہو سترہ سولہ پندرہ دس پچیس پچاس جو نکل گئی ہے یہ لوٹ کے آنے والی نہیں یہ گئی سو گئی اب بچی ہوئی کو سمالنا ہے آج سے اور جس دن اور گروہ بھکتی کیسی ہونی چاہیے blind faith کئی لوگ کہتے ہیں آج کل کسی پہ blind faith مت کرو ارے blind faith نہیں کروگے بھگوان ملے گا کیسے انگلیس میں کعوت ہے love is جوڑ سے بولیے پیار میں کوئی business ہوتا ہے گیا اتنا کریں گے اتنا نہیں کریں گے دن میں کریں گے رات میں نہیں کریں گے رات میں کریں گے یہ کوئی situation ہے پیار کی love is blind if you do love with your guruji with your god then you don't think کہ blind کروں کی open کروں کی کیا کروں کیسے ہوگا نہیں ہوگا آدھی رات کرنا ہے مجھے ایک شش کی قطعہ یاد آ رہی ہے وہ بہت پیاری قطعہ ایک سنت کے ایک شش تھے بہت پیارے سنت اور ان کے تمام شش تھے یو دو شش بہت ہوتے ہیں لیکن کام کے کچھ ہی ہوتے ہیں اور جتنے بھی شش تھے وہ پڑھنے لکھنے میں لگے رہتے تھے گروہ جی سے گیان ارجت کرنے میں لگے رہتے تھے لیکن وہ جو شش تھا وہ گیان ارجت کرنے میں نہیں لگا رہا تھا وہ گروہ جی کی سیوا میں لگا رہا تھا گروہ جی کو کب بستر چاہیے گروہ جی کو کب بھوجن چاہیے گروہ جی کو کب کیا چاہیے گروہ جی کو کب کیا وہ اسی چیز میں لگا رہا تھا Always اسے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ صرف گروہ کی بھکتی میں لین تھا تو اور جو گیان لینے والے ششتے وہ کہتے تھے یہ مورک ہے ماباپ نے کس کے لیے بھیجا ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے یہ مورک ہے اس کا نام تھا رام داس گروہ جی کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ یہ سب لوگ اس کو مورک سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھنا جو بچہ بھولا ہوتا ہے ماباپ کو وہی زیادہ پیارا ہوتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں بھولا ہے ماباپ کو وہی پیارا ہوتا ہے گروہ کون ہے گروہ برحمہ گروہ بشنو گروہ دے وہ میشورہ گروہ ساکشات پرہ برحمہ تسمی سری گروہ گروہ ماں ہے گروہ پتہ ہے گروہ پتہ ہے گروہ سکھا ہے گروہ سب کچھ ہے اور کتبہ چھوڑو گروہ ساکشات پرہ برحمہ وہ پرہ برحمہ بھی ہے تو ان کو لگا کہ اس شش کو کچھ پرابت ہونا چاہی ہے یہ تو سب گیانی ہیں انہیں تو گیان ملی رہا ہے لیکن اسے بھی کچھ ملنا چاہی ہے ایک دن گرو جی نے کہا ارے بھائی چلو بند میں چلتے ہیں سمجھدہ بین کر لاتے ہیں گرو جی اپنے سوی ششیوں کو لے کر گئے اور جب سوی ششیوں کو لے کر گئے ساندھ بٹھا لگے رکھتے ہیں تو گرو جی نے دیکھا ایک کنوا ہے وہاں پر کنوا گرو جی نے رامداز کو بلایا رامداز ادھر آؤ کولاڑی لائے تھے نا بولے ہاں جی گرو جی یہ رہی کولاڑی بولے کام کر اس پیڑ پہ چڑ جا اور جو ڈالی کھوے کے اوپر آ رہی ہے نا اس ڈالی کو کٹ بول جی گرو جی پر تجھے ادھر بیٹھنا ہے جو ڈالی کٹ کے کھوے میں گرے کھوے میں گرنے والی سائیڈ تجھے بیٹھنا ہے بولے جی گرو جی چڑ گیا چڑ گیا اور سب جو جو گیانی تھے مہاراج وہ تو چھلانے لگے گرو جی مر جائے گا یہ پلیز بکس دو اسے کیا جواب دو گیا آپ اس کے ماں باپ کو یا مروانے لائے ہو اسے گرو جی نے کہا دیکھو بھئی تم لوگ گیا نہیں ہو اسی لئے ہم نے تم سے کچھ نہیں کہا یہ مورک ہے مر جائے گا تم ایسے بھی دھرتی کا باہر ہے کیا کرو کہ تم اسے بچا کے مرنے تو باہر ہی تو ہے اب سشے لوگ جو اور تھے وہ چل آ رہے ہیں رامداز اوترا مر جائے گا رامداز اوترا مر جائے گا رامداز کبھی مرتا ہے مرتے تو مایہ کے داس ہے رامداز کہاں مرتا ہے جمبو کسمیر میں رامداز کتنے مرے اور دنیا کے داس کتنے مرے جب بتا یہ گنتی ہے رامدازوں کی گنتی ہوگی جو مر کر امر ہو گئے لیکن مایہ کے داسوں کی کوئی گنتی نہیں ہوگی آج بھی چیتہ جل رہی ہوگی ندی کے گھاڑ پہ جا کے دیکھ لاؤ آج بھی ایک چیتہ جل رہی ہوگی سکری آدھا کرو پرماتما کا اس چیتہ میں نام تیرا نہیں don't worry one day ایک دن تمہاری بھی وہ لکڑیاں لگی ہوگی وہ جلدی جلانے والا کیا ہوتا ہے وہ پھینکنے والا کپور پھینکتے نا جیسے جلدی جلدی ختم ہو جائے جیادہ دیر نہ بیٹھنا پڑے سمسان میں گھی بھی لگا دیتے اوپر سے جندگی بار گھی کھلایا نہیں چتہ پہ گھی چڑھا دیا ماتا جی بہو دیتی ہے گھی ادھر دیکھو تم کیوں دیکھ رہے ہو در ٹینسن مطلب جب تم ساس بنوگی تمہارا بھی یہ یال ہوگا یہ ماتا جی تو بھاگی سال یہ کیوں اچھے سمیں میں ساس بن گئی تو اس میں سنسکاری بہو آگئی اور ٹینسن مرنگی تجھ کو گوَوِن دائے نَمُّ نَمَsch ڈاکٹر کہے گا آرہ گھی سے کیسے ہو گیا بھاو کہے گی پتہ نہیں جی کل ہی بھی لائی تھی پھر بڑھیا کہتی تھی گھی خلاو گھی خلاو گھی خلاو کھا گئی جاندہ گئی راہ دے keep keep بھی کیا کہہ رہا تھا میں رام داس مرتا ہے گیا مایا کا داس ہی مرتا ہے نا کون مرتا ہے تمہیں کس کا داس بننا ہے جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو اس سے بھی بڑا جھوٹ بول رہے ہو بانڈی سے بولنے کی وجہ ہے دل میں دھارن کرو کہ مجھے کرشن کا داس بننا ہے اگر کرشن کا داس بن گئے تو آئی پرومیس یوں you will not die تم مروگے نہیں تم امر ہو جاؤگے تم اتنے امر ہو جاؤگے کہ لوگ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا اتیاس یاد رکھیں گے ایک وقتی سے میں ملا اس نے بتایا میرے بابو جی بہت ست کرمی تھے آج نو سال ہو گئی جاننے کے بعد ان کو نو سال ہو گئی گئے لیکن آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں ترنت میں نے question کیا I am sorry my dear can I ask you something yes میں نے کہا آپ ایک بات بتاؤ کیا آپ کو جاننے کے بعد کوئی نو مہنے بعد بھی یاد کرے گا اور یہ بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو جاننے کے بعد کوئی تین مہنے بعد یاد کرے گا جواب دیجئے ہاں یا نا بولیے نا اور وہ لوگ یاد نہیں کریں گے جن کے لئے آپ نے پورا جیون لگا دیا کتنا دھوکھت ہے نا ایک دیوی پورا جیون پتی پتر پتروں کے بھی پتروں کو منانے میں نکال دیتی ہے ایک پوروس پورے جیون بھر اپنے پریوار کو پالنے میں نکال دیتا ہے لیکن وہی پریوار کے لوگ دو دن مرنے کے بعد چار دن دو مہنے بعد کوئی یاد نہیں کرتا کتنے دن مرنے کے بعد میں کام پہ چلے جاتے ہیں یہاں دیڑ دن تیرے دن رکھتے ہیں چوتھا تو نہیں ہندہ ایتھے ہندہ ہے نا کتنے کم مقت ہے مطلب کتھا میں بھی جھونٹ بولنا ہے چوتھا ہوتا ہے کی نہیں کون ریاد رکھے گا تیرے دن تک کام بند کون رکھے گا مرنے والا مر گیا کام تو کرو چوتھے ہی دن گو بند آئے نمو نما اب بد آئے اور کئی جگہ تو چوتھا بھی نہیں کرتے دو ہی دن میں چوتھا کر دیتے دو دن اس میں سے بھی ختم تُو امر ہوگا میرا کی طرح تُو امر ہوگا دھرو کی طرح تُو امر ہوگا پرہلاد کی طرح اگر امر ہونا ہے تو جوڑنا پڑے گا میرے کشن کے ساتھ جوڑنا پڑے گا تجھے اور مرنا چاہتا ہے تو جوڑا ہوا ہے تم جیسے لاکھوں نہیں عربوں کھربوں لوگ آئے اور آ کر مر گئے کوئی دو پیسے کا نہیں پوچھتا لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں آج بھی آپ لوگ یاد کرتے ہو کون ہے وہ بتاؤں گا بات میں بتاؤں گا بات رامداس کی ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے رامداس اُتھرہ مر جائے گا بولے چنتہ مت کرو گرو جی کی آگیا چڑ گیا ایک سیکنڈ بھی ڈاؤٹ نہیں ہو بیٹھ گیا اس ڈالی پر جو کاتنی ہے اور بیٹھا بھی اس سائیڈ ہے جو کوئے میں گرے گی یہاں پر ہے کوئی میرا سسے یا اپنے گرو کا سسے جو ڈالی پر اس ڈار بیٹھے جو کوئے میں گرے سوکر ہے کہ مجھے ایک دوسرے سے ایسے ملے ہیں جو کہہ رہے ہاں ہم بھی کر سکتے ہیں اور یہ صرف مجھے سنانے کے لئے مت کہنا ایسا بسواس من میں پالنا اور جب یہ بسواس تم میں ہوگا تو یہ گرو کا بچن ہے تمہیں ہری ملے گا ملے گا ملے گا رامداس چڑ گئے اور ششیہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں گرو جی روک لو گرو جی روک لو گرو جی پہلے نہ ہی کام کرنے دو لکڑی کٹی ڈالی 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 کوئے میں رامداس بھی کوئے میں بہت گہرا کنوہ ہے بہت گہرا دونوں کوئے میں رامداس بھی کوئے میں ڈالی بھی کوئے میں سبھی گرو جی سے کہنے لگے واہ گرو جی واہ مروا دیا بچارے کو گرو جی بولے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو مر گیا کیسے کہو گے مر گیا انتجار کرو جرا کنفرم تو کھل لیں آواز لگائی گرو جی نے رامداس کوئے میں سے آواز آئی جی گرو جی کیا ہو رہا ہے بلے آپ کی کرپا کا درشن ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بلے میرے سامنے سیتا رام جی کھڑے ہیں اور میں ان کی درشن کر رہا ہوں میرے سامنے سیتا رام جی کھڑے ہیں اور میں ان کا بلے تجھے چوٹ تو نہیں آئی بلے جو آپ کے پت پر چلا جائے گردیو اسے چوٹ کیسے آ سکتی ہے اسے چوٹ نہیں آتی اس کے لئے تو پسپو کی سیج بچ جاتی ہے پھولوں کی سیج بچ جاتی ہے چلے جو آپ کے مارگ پر میرے بائی بین سچائی کا مارگ تھوڑا مشکل ہے لیکن اسمبھو نہیں جب آپ گروہ کے بچنوں پر چل کر آگے بڑھتے ہیں تو اس میں سندےہ مت کرنا آپ کو گوویند ملتا ہے آپ کو ہری ملتا ہے لیکن کب جب آپ کو گروہ کے بچنوں پر پورن بھی سواس ہو جائے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا پسند کرتے ہیں میں جمبو میں پہلی بار آیا ہوں لیکن ایک بات تو جانتا ہوں کہ آپ میرے ہری کو پسند کرتے ہیں آپ میرے کرشن کو پسند کرتے ہیں آپ میرے گوپال کو پسند کرتے ہیں یہاں پر وہ ہی لوگ آئے جنہیں میرا گوپال پسند ہے اور جنہیں گوپال پسند نہیں وہ نہیں آ سکتے میں خود ہی کہہ رہا ہوں ہاتھ کے اٹھا رہے گا یہاں وہ ہی آئے ہیں جنہیں میرا کرشن کون کون گوپی بننا چاہتا ہے کرشن کی نہیں نہیں جو جو بننا چاہتے ہیں آنٹ اٹھائیں دل سے کی صرف مجھے دکھانے کے لئے نیچے کرو آگے اگر کرشن پریم پرابت کرنا ہے تو اپنے آپ کو گوپی بنانا پرارام کریے گوپی کیسے بنا جائے گا بولے کرشن کی کتھا سن سن کے ہری کی کتھا سن سن کے بچپن میں کتھا سن سن کے اگر بچپن میں کتھا سنی تو من گوپی جیسا ہو جائے گا بڑاپے میں کتھا سنی تو مجھے نہیں لگتا کہ من چنج ہوگا بجے اس کے پیچھے بجے ہے نا سکھوائی کو بھی بیچ میں سے اٹھتے ہو نہیں دکھاؤ گا آپ نے کبھی کرشن بھائی کو بیچ میں سے بھائی بل کا پاٹ ہو رہا اور وہ بیچ میں سے نہیں اٹھ سکتے لیکن بھائی ہم لوگ بیچ میں سے اٹھ جاتے کون دیتا ہے تنی سکتی ہم کو یہ انسائٹ ہے تمہارے دھرم کی اور یہ ہم مرکتا برا کام جیون بھر کرتے رہتے ہیں جممن کیا آگے جممن کیا چلے گئے this is not respect our religion I'm sorry مجھے گصہ آتا ہے ان باتوں پر گصہ آتا ہے بڑاپا آگیا لیکن ابھی تک نہیں سیکھا دھرم کہتے کس کو ہیں پھر کہتے ساڑے بچے ساڑی باتا نہیں ماندے منوال ہے ماننگے ماننگے تیری باتنے جب تیرے نہ مانی دھرم کی تیری مان ہے کوئی ہسنے کی بات نہیں ایمانداری سے بجھا جو تم دھرم کی نہیں مانو گے تمہاری مان لے گا تمہارا بچہ کہیں الگ سے آیا ہے تیرہ ہی تو پیج ہے تیرہ ہی تو بلڈ ہے تو دھرم سے نانا کرتا رہا تیرہ بچہ تُس سے نانا کرتا رہا تو بتائیے آپ ہم لوگ کرتے دھرم کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہمارا دھرم کیسا ہونا چاہیے کتھا پرارم ہو اس سے پہلے جا کر بیٹھ جائیں اور جب تک کتھا پوری نہ ہو تب تک اٹھے نہ جب آپ دھرم کا عدر کرو گے دھرم ہمیشہ آپ کا عدر کروا دے گا اور جب آپ دھرم کو چھوڑ دو گے نشت طور پار آپ کو یہ سامنا کرنا پڑے گا اس لئے جتنے یک بچے یہاں بیٹھے سب سے پہلے ایمانداری سے سیکھو how to respect our religion سب سے پہلا کام ہے روٹی تو دے ہی دے گا وہ روٹی کی چندہ مت کرنا اچھا ایک بات بتاؤ گدھے کو نہیں دیتا وہ کھانے کو دیتا ہے کہ نہیں چینٹی کو نہیں دیتا بلی بندر ڈوگ کو نہیں دیتا تو جو بلی بندر ڈوگ کو دے سکتا ہے چینٹی کو دے سکتا ہے تو تجھے نہیں دے گا ہاتھی کو منور چینٹی کو کنور کون دیتا ہے بولیے تو تجھے نہیں دے گا جب تُو بولنا بھی نہیں جانتا تھا تب تیری ماں کے ہردے میں دودھ کس نے دیا تو کچھ نہیں جانتا تھا تیرے گرم میں تھا تیری ماں بھی نہیں پہچانتی تھی تیری سکل کیسی ہے اس گرم میں بھی ارنجمنٹ کس نے گیا پھر بھی یقین نہیں ہے پھر بھی بشواس نہیں ہے ارے میں آیا ہوں جمبو میں پریکٹیکل کرو تم گئے ہو مجھے روٹی کھلانے تم میں سے کس کے گرمے سے آئی میری روٹی بولیے پھر بھی ارنجمنٹ میرا ہوا میں بھوگا بیٹھوں یا بھوگا بیٹھوں نہیں کھائے میں نے یا میرا ممی نہیں ہے یا مرا پاپا نہیں ہے بھائی نہیں ہے پتنی نہیں ہے بچے نہیں ہے کوئی نہیں میرا یہاں تو یہاں تو کوئی نہیں جمبو میں اور پھر بھی روٹی ملی چکا چک کہاں سے اس نے سب ارنجمنٹ کیا ہوا ہے جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں اس نے ارنجمنٹ کیا ہوا ہے لیکن بسواس کرنے والی بات ہے آپ اس پہ بلیو کرو کھاؤ کماؤ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کچھ وقت تو نکالو ستسنگ کے لئے ایک بجن سنا ہے نا شامرے سے ملنے کا ستسنگ ہی کیا بہانا ہے ستسنگ بہانا ہے ستسنگ کا مطلب یہ اگر دو دن آپ لگاتار مند سے کتھا سنیں تو نشت طور پر میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی پریم کا انکر آپ کے گھردے میں جرور اسپوریت ہوگا میرہ کو پریم کہاں سے ملا گھردر کا سادگوں کے سنگ سے چھوٹی سی میرہ اور اپنے پتا جی کے اپنی ماں کے ساتھ میں سنتوں کا ساندھ کرنے جاتی ہے آج کل کے بچوں کو ماں باپ سسنگ لے نہیں جاتے تیری توڑین عمر ہے سسنگ کرنے کی تُس ہی تو ابھی پڑھو لکھو کچھ کھاؤ کماؤ کچھ بن جاؤ کیا کہتے سسنگ کرنا تو بڑھاپے کا کام ہے کب کا کام ہے بڑھاپے کا جب سمجھ بھی نہ آئے کانوں سے کم سنا جائے پیروں سے کم چلا جائے تب کا کام ہے سسنگ ہمیشہ بچپن سے کرنا چاہیے بجے بینو ست سنگ بینو ست سنگ بینو ست سنگ بینو کہنا ہو ست ست سندھ رائی سست سنگ پاہی... ست سندھ رائی سست سنگ پاہی... س ت засنی رام کرپا بین سنبت سوئی تات سورگرکو برئے دشت دھریا کو لائے کو پھول دکائی سکر مل جو سک لب ست سنگ جو سک لب ست سنگ جو بینو ست سنگ رام کرپا بینو سلب نسوئی رام کرپا بینو سلب نسوئی سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے رام دونا آتوں سے تعلی بجاتے رہی ہے دو بار نام لے جے بھگوان سری رام جے رام جے رام سری رام جے رام جے رام سری رام جے رام پتے تپا بند پے رو نام سب کو سمتی دے بھگوان سب کو سمتی دے بھگوان سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام سری رام جے رام جے جے رام بھگوان بھگوان سری رام وہ رام سندا سری رام سنا نسکن ہے نا اس میں لنکنی کیا کہتی ہے لنکنی کون راوان کی داسے جو لنکا کی رکشہ کرتی ہے نام ہے اس کا لنکنی ہنمان جی کرتے ہیں پرویش لنکا میں تو اس کو ہنمان جی مشٹکا کا پراہر کرتے ہیں تو مشٹکا کا پراہر لگتے ہی لنکنی جب اٹھتی ہے تو کیا کہتی ہے تات سورگ اپورگ سکھ دھلیے تلا ایک انگ تولن تاہی سکل مل جو سکھ لب ست سنگ اس کا مطلب سمجھ گئے نہیں بتاتا ہوں اس سنسار کے اور سورگ کے سارے سکھ تراجو کے ایک پلے میں رکھ دو اور دوسرے تراجو کے پلے میں ست سنگ کا سکھ رکھ دو تو بھی سورگ کے سارے سکھ اور پرتبی کے سارے سکھ ست سنگ کے سکھ کی برابری نہیں کر سکتے یہ بات کون کہہ رہی ہے جوڑ سے بولیے لنکنی کون ہے راوان کی مینس راکھے سی برے بیچاروں والی تو سوچئے جس چیز کو راکھیسی نے انڈسٹینڈ کر لیا سمجھ لیا ایک شن کا سنگ کر کے جب راکھیسی کو سمجھ میں آگئی تو ست سنگ کی مہمہ ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہمارے لئے ست سنگ کیا ہے only enjoyment but this is not only enjoyment this is a concept of your life یا تو ایک بات کن پر میں ہم اس لنکنی سے بھی برے بھائی اگر ہمیں ست سنگ کی مہمہ سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کا مطلب ہم اس لنکنی سے لاک گناہ برے اور یا پھر اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر بڑے ایزی سبدوں میں سمجھ لینا چاہیے آپ ست سنگ کا مہتو کیا ہے آپ نے ست کرم کیے آپ کو سورگ مل گیا آپ نے جتنے بھی ست کرم کیے اتنی سو بدائیں سورگ میں مل گئیں لیکن جس دن وہ کرم ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا جس دن وہ ست کرم ختم ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا سورگ میں رہنے دیں گے وہ رہنے دیں گے کیا کریں گے ڈھکے مار کے نیچے بھیج دیں گے اور اب تو پھر بھی انسان بنیں اگلی بار انسان بنیں گے کوئی گارنٹی نہیں جتنے ست کرم کیے تو ان کا پھل تو بھوگ لیا ہم نے وہ سورگ میں اور وہاں ست کرم ہو گئے سماپت اب وہاں سے ہمیں وہ چیٹی بنا کے بھیجیں گے کہ مچھر بنا کے بھیجیں گے کہ ہاتھی گھوڑا بلی کیا بنائیں ہمیں کیا بتا اور ایک گجب کی بات ہے سورگ میں سسنگ نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا وہاں رسی مونی ایسی کتھا نہیں کر دے جہاں آپ جیسے ابھی کر رہے ہو بیٹھے وہ آنند لے رہے ہو وہاں سورگ میں یہ سب نہیں ہیں وہاں تو جاؤ آرام سے اپنے سکھ بھوگو اور نیچے آ جاؤ اور سسنگ کیا کرتا ہے آپ کا ارینجمنٹ سورگ میں کر دیتا ہے اور کئی آپ جیسے مہانواب ہوتے ہیں بولے نہیں ہمیں سورگ نہیں جانا پھر ان کا ارینجمنٹ تھاکور جی کسی اور لوگ میں کرتا ہے اگر وہاں بھی نہیں جانا آؤ تو پھر تھاکور جی اسے اپنے دھام میں انوائٹ کر لیتا ہے کہ تجھے کہیں نہیں جانا اور جو تھاکور کے دھام میں پہنچ جاتے ہیں پھر انہیں دھرتی پہ آنا نہیں پڑتا پھر ان کا پنر جنم نہیں ہوتا پھر وہ وہیں سیوہ کرتے رہتے تھاکور کے دھام میں اور اس لائک بنانے والا تمہیں اگر کوئی ہے تو وہ سسنگ ہے کون ہے جوڑ سے بولیے لیکن سسنگ سنیں اور چلے جائیں یہی سنیں اور جیون میں دھارن کریں اسے سمجھیں اس کی مہتتہ کیا ہے اس کا مہتم کیا ہے انٹرنیٹ یوز کرتے ہو پکہ بوری بات تھوڑی ہے آج کل انٹرنیٹ اچھی سبیدہ بھی تو دیتا ہے وہ تو میرے اوپر ڈپینڈ ہے میں اس میں اچھا یوز کروں کی بورا یوز کروں it's my choice but I say you something my dear you must understand what I say you try to understand گاندی بابا کے تین بندر ہمیں شکاتے ہیں اپنے موہ سے بورا مت بولو اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے کیا یہ تینوں چیز ہمارے جیون میں لاغو ہیں جواب دیجے میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں جتنے بھی ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں کیا یہ تینوں چیز آپ نے فولو کی ہیں کبھی آپ نے اپنے کانوں سے گندہ سنا تو نہیں سنایا کہ نہیں آنکھوں سے بورا دیکھا تو نہیں نہیں بتاؤ گے مد بتاؤ مجھے کنیاں کو تو پتا ہے موہ سے بورا بولا تو نہیں بولا ہے نا سنو کیوں جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ جیون میں کرنے کی کوشش کرتے ہو اور جو آپ کانوں سے سنتے ہو وہ آپ اپنے موہ سے بولنے کی کوشش کرتے ہو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اپنے پاپا کو گالی دے رہا تھا تین چار سال کا پانچ سال کا اب میرے کا تو کان کھڑے ہو گئے چھوٹا بچہ گالی دے تو اب پنجابی بھائیوں کی گالی بھی بڑی ہائی فائی ہوتی ہے چھوٹی موٹی تو ہوتی نہیں ان کی تو گائی ایک دم یہ سمجھو جیسے ڈاریکٹ سورگ لوگ سے اتر کے آئی ہو بڑا گجب کا اشلوک ہے ان کا تو میں نے اس بچے کو بلایا میں نے کی کر رہے ہو کتھوں لرن کی تھی بڑی چنگی کتھوں بلے ساڑے پاپا جی دیندنے رامو نے نوکر کو پاپا گالی دیتے اور اسی بھی ٹرائی پاپا ایچ کرتے اس میں ہے کی کیا بات ہے کیا اس کا مطلب سمجھو کہ بچوں کے آگے بھی کبھی عبد رواسہ کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ سے سن رہے ہیں اور اسے آگے جا کے ٹرائی کریں گے اور میں بھی اگر اسے کوئی نہیں ملا تو آپ پہ ہی ٹرائی کریں گے اس لیے بہت جروری ہے کہ ہم بچوں کے آگے اُلٹا سیدھا نہ بولیں بہت جروری ہے جیسا سنتے ہیں ویسا بولتے ہیں جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں ہماری ماتا وہنوں کی ڈریس کب سے بدلیے ہمارے تن پہ موڈرن کپڑے نہیں سچی ایمانداری سے سوچو نا کب سے بدلے جب سے انہوں نے فریلی ہندی موویز دیکھیں سیریلز دیکھیں تب سے انہوں کو لگا کہ جب یہ پہن سکتے تو ہم بھی پہنیں گے اور جب سے انہوں کی مائنڈ سیٹ ایسا ہوا ہے تب سے سنسکار نام کی بستو ایک چتہ پہ رگی گئی ہے اور اس چتہ میں آگ لگا دی گئی ہے سنسکار نام کی بستو اب اس دیش میں نہیں رہی رہی ہے گندہ مت دیکھو جیسا دیکھو گے ویسا پہنو گے ویسا کرو گے ویسا دانس کرو گے اور جیسا وہ سنو گے ویسا بولو گے اجامل کی کتھا آتی ہے ینگشٹر اگر سوچ سکیں تو سوچنا آپ کے لئے کتھا کہہ رہا ہوں ایک اجامل نام کا برہمن بڑا بھگوان کا بھکت تھا بید پاٹھی برہمن تھا نتی پاٹ پوجا کیا کرتا تھا نتی بھگوان کی آرادنا پوجا کیا کرتا تھا ایبری ڈے اپنے ماتا پتا کو اشنان کرانے کے لئے گنگا تھی کئی کلومیٹر دور وہاں سے گنگا جل لاتا تھا اپنے ماں باپ کو گنگا جل سے اشنان کرواتا تھا اپنے سر پہ ڈھو کے لاتا تھا جل میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے بچے آپ کے لئے گنگا جل لاتے ہیں کہیں سے گنگا جل چھوڑو خود باتھروم میں ناکے نکل رہا ہو اور آپ اس سے کہیں نلکا چلا آئی ہو مجھے نانا ہے چلا کے آئے گا تُس ہی کر لے نا میں نو لیٹ ہو رہی ہے میں نو سکول جانا ہے تُس ہی کچھ نہیں کر سکتے گھر بیٹھے رہے دیکھو کی کرو گے میں چلا وہ گیا اب بھر لے اپنوں پانی اپنے آپ ہاں جی کنا جی جواب دے ہو جی ممی کو پانی کا گلاس نہیں دیتا ممی سے پانی کا گلاس مانگتا ہے ممی میں نو پھڑائیں جرا پنجابی آن دیا تو انہوں سمجھ میں نہیں تو انہوں نہیں آن دیا تو میں بند کروں اے میں ممی میں نو کونسی ڈوکری وگری مجھے نہیں آتی اب یہاں کی ڈوکری واسا ہے مجھے کیا سمجھ میں آئے گی برجو واسا بولوں برجو واسا کو تو جواب نا ہے بہیا کیا گجو واسا پرومیس کرو کہ میں جو پہلے تو میں جو وہی کروں گا جو آپ کہیں گے آپ نے کہی برجو واسا بولو میں بولوں گا پر آپ بھی پرومیس کرو جو میں کہوں گا وہی کرنا پڑے گا آپ کو کون کون کر رہا ہے کر رہے ہو پکی بات ہے تو سنا برجو واسا آج کل کے بالک ہماری آگیا کاری نہیں رہے بجے ان میں وہ سنسکار نام کی چیز ہی نہیں لیکن وہ دھندگاری بڑو ماتا پتا کو پرم بھکتو ایک دن گنگا جل لے کے آ رہے ہو تو وہاں نے اپنی آنکھیں تے بہت گندو درش دیکھ لی ہو وہاں نگر میں ایک بیشیہ آئی جو بہت سندر ہی بہت سندر وہاں بیشیہ کو دیکھ کے وہاں کو من فسل گئے ہو وہ بیشیہ اتنی سندر ہی اور وہاں بیشیہ کو پرائے پر اس کے ساتھ میں بارتالہ اب مسکراتے ہوئے دیکھا اس نے اسے رہا نہیں گیا اس کے بھی من میں ایک بھاو آیا کاس یہ اس تری میری پتنی بن جائے اب گنگا جل تو دھرا کا دھرا رہ گیا اس کے پاس گیا اور اسے اپنی بات کہی اس نے کہی دیکھ میں کسی کی پتنی نہیں ہوں میں صرف پیسے کی پتنی ہوں جو مجھے پیسہ دیتا ہے جو مجھے دولت دیتا ہے میں اسی کی ہوں اجامل نے کہا میرے پاس جتنا بھی ہمیں سب تجھے دھوں گا لیکن ایک ہی بات تو میری پتنی بن کے رہے گی جب تک تو پیسہ دیتا رہے گا تب تک میں تیری پتنی بن کے رہوں گی اور جس دن تو نے پیسہ دینا بند کر دیا اس دن میں تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں بول ٹھیک ہے منجور ہے اجامل کے پاس میں جتنی بھی دولت تھی وہ سب اس کو دیرے دیرے کر کے لٹا دی اب وہ کنڈیشن یہ ہو گئی کہ اجامل کے پاس میں پیٹ بھرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے لیکن پیسہ اگر اسے نہیں دے گا تو وہ چھوڑ کے چلی جائے گی تو وہ بید پاٹھی برہمان اب کیا کرتا ہے جنگل میں جاتا ہے پسووں کو مارتا ہے اس کی چرم کو اس کی خال کو باجار میں جاک کے بیشتا ہے اس سے جو پیسہ آتا ہے اسے اس بیشتیا کو دیتا ہے مطلب سمجھ میں آیا اچھائیں ادھک ہو پورتی نہ ہو تو انہوں اچھاؤں کو پورن کرنے کے لیے جیب ہنسک ہو جاتا ہے یہاں جتنی بھی دیویاں بیٹھیں میں آپ سے ایک ہی پرارتنا کروں گا ابھی اپنے پتی سے زیادہ ڈیمانڈ مت کرنا سب سے پرارتنا کبھی بھی اپنے پتی سے زیادہ ڈیمانڈ مت کرنا جتنا وہ کماتا ہو اسی میں سنتوز کرنا ادھک آپ نے ڈیمانڈ کر دی تو آپ کے پتی کو رشبت لینی پڑے گی اگر آپ کے پتی کو رشبت لینی پڑی تو آپ کا بچہ بے ایمانی کی کمائی کھائے گا اور اگر وہ بچپن سے ہی بے ایمانی کی کمائی کھائے گا تو آپ کے بچے کو ایماندار کوئی مائی کلال نہیں بنا سکتا کوئی بھی نہیں بنا سکتا وہ پیدائیسی بے ایمان ہوگا دو نمبر کی کمائی کرے گا آپ ایکسٹرہ اسے ڈیکوارمنٹ ڈیمانڈ کریں گے تو اس لئے جتنا کماتا ہے اسی میں ارجسٹ کریے سب لوگ راجہ بننے کے لئے نہیں آتے دھرتی پہ کئی لوگ پرجاوی بننے کے لئے ارے بھگوان کا بجن کر لو تم سادو گھر بیٹھ کے ہو اب وہ ہنسا کرتا ہے جنگلی جانوروں کو مارتا ہے یہاں پر بھی کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے نہیں ہے نا کوئی یہاں یہاں کوئی نہیں کھاتا نا پکا کیسے اڑ گئے موں گے توتے کیتھے گئے تو اڈی توتے کی کھان دے نے ہو چھپن بھوگ بھگوان نو لگان دے نے پھر کھالے نے اور کچھ ایسی چیزیں ہوں دی مہاراج بھو اکیلے کلے کھالے نے چلو کھاؤ آج جا کے کھانا پانچ سات کلو لیکن ایک بات سنتے جاؤ جیسا تم لوگ گند کھاتے ہو بیسی تمہاری منٹلیٹی ہو جاتی ہے آپ کو اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کی انگلی کاٹے کیسا لگے گا آپ کو ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دو کیسا لگے گا اور تمہاری انگلی کو تمہارے آگے کاٹ کے وہ کھا جائے تو کیسا لگے گا انگلی کٹے گی مرو گے نہیں پھر بھی جندہ رہو گے لیکن انگلی تمہاری کٹے گی لیکن انگلی کٹ گئی تو اس کے بعد کیا جواب دیجئے اس کے بعد کیا اگر انگلی کٹی تو اس کے بعد کیا درد ہوگا پین ہوگا پریشانی ہوگی نہیں ہوگی ہوگی کی نہیں جوڑ سے بولیے ہوگی نا لیکن ان کا کیا جن کو تمہارے لیے مار دیا جاتا ہے ان کا کیا ان کی انگلی نہیں کٹی ان کی تو گردن کٹ دے پوری گردن کٹ دے ان کی ان کا پرانان تو ہو گیا وہ سماپ تو ہو گئے ان کا کیا دوسری بات جب ان کو مارا گیا تو کیا وہ خوشی خوشی کہہ رہے تھے ہماری جان لے لو وہ چیک رہے تھے وہ چلا رہے تھے مجھے مت مارو مجھے مت مارو مجھے بخش دو ارے کوئی ہے مجھے بچانے والا اس سمیں ہنسہ ہوتی ہے اس سمیں جبردستی ہوتی ہے اور جبردستی اسے مار دیا جاتا ہے اور جس کنڈیشن میں اسے مارا جاتا ہے آپ جانتے ہو اور پھر اسے تم کھا لیتے ہو اور ترنتی تھوڑی کھا لیتے ہو دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے دس گھنٹے اور کئی دن بھی نکل جاتے پھریج میں رکھے رکھے اگر ہمیں کوئی مار کے پٹک دے ایک دن بعد بوڈی کا کیا حال ہوتا ہے جواب دیجئے کیا ہوتا بوڈی کا سمیل آتی ہے کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں تو وہ پانچ دن بعد جو آپ کو کھانے کو ملا اس میں کیا پڑے ہوں گے اتر سپری ڈیو پرفیوم پسپ بادام منکی چھوارے ملک رسمل آئی کچھ سمجھ میں آئی کی نہیں آئی اتنی گندی چیز کھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں ساڑا من نہیں لگ دا بجنی چاہ سکھی کریے کتوں لگے گا بجن کتوں اتنا اُلٹا سیدھا ہنسک کھانے کے بعد تمہارا بجن میں من لگے گا نہیں لگے گا یہ سب کھانے کے بعد ہماری راکھیس پروڑتی اور بڑھ جائے گی اگر راکھیس پروڑتی بڑھ گئی تو پھر ہمیں بھگوان سے کوئی نہیں ملا سکتا اس کے لیے کوئی ہمیں صد گروہ چاہیے جب اجامل کو دیکھا کہ وہ بھٹک گیا ہے ایک بات جان لیجئے جب بھگوان سویم تیار ہو جائے کہ اس بیکتی کا کلیان کرنا ہے تو ہم لوگوں کو بھگوان سنتوں سے ملا دیتے ہیں جس سے ہماری صد بدھی آ جائے کس سے ملاتے ہیں جوڑ سے بولیے ایک سنتوں کی ٹولی اس گلی سے اس نگر سے ہوتے ہوئی برہمن کرتے ہوئی چلے اسٹولی کا ایک بھجن بہت پیار آگا رہے ہیں اور بہت سندر ہو سکے تو آپ بھی بھجن گنگنہ لیجئے موسیقی 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 میرا جانا ہو ادھار ہم آبے نامے میرا جانا ہو ادھار ہم آبے شراب ہے سوچ سمجھے لے من میں اوبندے چھوڑ دے سارے کھوٹی دھندے چھوڑ دے سارے کھوٹی دھندے سوچ سمجھے لے من میں اوبندے چھوڑ دے سارے کھوٹی دھندے چھوڑ دے سارے کھوٹی دھندے کرمن میں سوچ بچار اوے 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 کرمن میں سوچ بچار نمہ آوے نامے نمہ آوے نامے تیرے جیون کے دن چار تیرے جیون کے دن چار کم آوے نامے نمہ آوے نامے نمہ آوے نامے میرا ادھار نام ہو ادھار تیرے جیون کے دن چار موسیقی مانم جیون تُو نے پایا مانم جیون تُو نے پایا مانم جیون تُو نے پایا مرمان 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 جیون تُو نے پایا موسیقی میرا رہا نام ہو ادھار دکھو آمید آمی میرے جیوان کے دن چاہ رو میرے جیوان کے دن چاہ رو دکھو آمید آمی شیرانے میرا رہا نام ہو ادھار دکھو آمید آمی میرا رہا نام ہو ادھار دکھو آمید آمید موسیقی 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 چھوڑ درے تو دنیا تاری بجلے تو کشنا مراری بجلی لے کرسک ردار را دے کھشنا را دے کھشنا کرسک رسک را دے را دے شاو ساوساو ساو را دے کھشناکش مرد烈 کھشنا کرسک را دے شاو ساو ساوہد چھوڑے پیرے جو ڈینی آن تاری بجلی لے کرسک ردار تیرا ہو جائے میرا پار میرا ہو جائے میرا پار تم آبین آبین میرا بھانا تم آبین آبین تیرا ہو جائے میرا پار تم آبین آبین تیرا جیوان کے دن چاہاں تیرا جیوان کے دن چاہاں تم آبین آبین تیرا ہو جائے میرا پار تم آبین آبین تیرا جیوان کے دن چاہاں تم آبین آبین 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 اور جو رسے دانا دائم پر اٹھائیے مردان آنم ادمی نامی 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 رئیے مردان آنم ادمی نامی 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 رئیے تعلی بجان schwierig منتkk Weise مردان آنم ادمی نامی تیرا تھا نام ہوا تھا دم آم بین آم بین تیرے جیوان کے دن چار تیرے جیوان کے دن چار دم آم بین آم بین تیرا نام ہوا تھا دم آم بین تیرا نام ہوا تھا دم آم بین تیرا نام ہوا تھا دم آم بین تیرا نام ہوا تیرا نام ہوا تیرا نام ہوا تیرا نام ہوا تھا جب بھگوان کرپا کرتے ہیں تو تمہارے جیون میں ساتھسنگ آ جاتا ہے یاد رکھئے تیرا نام ہوا تھا جب تک بھگوان کرپا نہ کرے تب تک تمہارے جیون میں سسنگ کبھی نہیں آتا اور جب سسنگ آ جائے تو اسے جانے مت دینا اسے کیچ کر لو اجامل کی وہ جو پتنی تھی وہ کیس سکا رہی تھی وہاں سے سادھو نکلے اس کے سامنے بھگیچہ بہت سندر تھا سنتوں نے سوچا تھوڑی دیر یہاں بیٹھ لیا جائے جب وہ بیٹھنے کے لیے جانے لگے تو اس اسطری نے آواز دی بھو بھو سادھوک شنمتشٹا آپ مہمت جائیے آپ اندر مت بیٹھنا رک گئے لگتا ہے اسی کی جگہ ہوگی منہ کر رہی ہے وہ اتر کے نیچے آئی اور کہا کہ آپ اندر مت بیٹھئے سنتوں نے کہا بیٹی ہم اس جگہ کو لے کے تھوڑی جا رہے ہیں دوپیر پڑ رہی ہے تھوڑی دیر وشرام کریں گے جیسے اسام ہو جائے گی آگے چلے جائیں گے اس اسطری نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سنتوں کے چڑڑ لیے مہاراج آپ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں میں اس لئے منہ نہیں کر رہی کہ یہ پلیس میرا ہے یہ اسطhan میرا ہے میں اس لئے منہ کر رہی ہوں کیونکہ آپ مجھے جانتے نہیں مجھے لوگ وحشہ کہتے ہیں دوسٹہ کہتے ہیں اور نجانے کس کس نام سے بلاتے ہیں مجھے تو لوگ کہتے ہیں مجھے میرے اپنا کہنے کا غم نہیں ہے کہ لوگ میرے وارے میں کیا کہیں گے لیکن اگر آپ یہاں رک گئے تو لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے وہ میرے سے برداص نہیں ہوگا لوگ آپ کے وشے میں الٹا سیدھا کہیں گے سنتوں نے بڑا سٹک جواب دیا بولو بیٹا ہم بابا جی اس انسار کے لئے نہیں بنے ہم بابا جی بھگوان کے لئے بنے ہیں اور اسی لئے بنے ہیں کیونکہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں پرواہ ہے کہ ہمارا گوویند کیا کہتا ہے ہمارا کرشن کیا کہتا ہے تمہیں تکلیف نہ ہو تو ہم یہاں رکنے کو تیار ہیں ہاں 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 کیا باب ہے آنکھوں سے جھڑ جھڑ آنسو بہے نکلا ماراج اس عشتری کو آج تک کوئی بیٹی کہے گا اس کو تو نجانے کن کن گندے گندے ناموں سے پوکارا جاتا تھا بڑے اُلٹے سیدھے ناموں سے بھلایا جاتا تھا آج اس عشتری کو بیٹی کہہ رہے ماتما یہ دیالو سباب یہ اچھا سباب صرف سنتوں کا ہو سکتا ہے ایسا کرم کرنے والے کا تو باپ بھی بیٹی نہ کہے کبھی باپ بھی پرطیع کر دیتا ہے اور یہ سنت ہی ہے اتنے شریشت جو اس سے کہتے ہیں بیٹی ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں مانو اس عشتری کو لگا کہ آج میرے باپ دھل گئے آج بھگوان نے دونوں ہاتھوں سے میرے اوپر کرپا کر دی اور اس عشتری نے کہا ماراج آپ یہاں بیٹھئے سوخی سامگری دے دی آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیے اور وہ چلی دوڑی دوڑی اس کو لگا اجامل آ رہا ہوگا اور وہ آئے گا تو سنتوں کو اُلٹا سیدھا بولے گا اُلٹا سیدھا بولنا ٹھیک نہیں دوڑی دوڑی گئی ایک بالٹی میں پانی لیا ایک دوسرے بستر لیے اور دوڑ کر پہنچی سامنے سے اجامل آ رہا ہے بند کر لیجئے کتھاں میں دھیان دیجئے پیپچنگ کریے یہاں اور یہاں یہ تو سوفٹ ویئر ہے اس سوفٹ ویئر جو بھگوان نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو کر رہی نا اس کا کیا ہے کوئی بچہ پانی میں ڈال دے گا کچھ نہیں ملنے والا پھر لیکن یہاں کوئی ایسا پانی نہیں جو اسے ڈسٹروئ کر دے ہے کوئی ہے کیا تو یہاں کریے نا کیپچرنگ جو کرنی ہے پلیز تو میرے بھائی بہن دیکھا اجامل سامنے سے آ رہا ہے اس نے مرگ کو مارا ہے مرگ چرم کندے پہ پڑی ہے سارا وقت جو بدن ہے رگت اسے لطفت ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا یہ سارا تیچار صرف مجھے میرے لئے کرتا ہے مجھے دھن دینا اس لئے یہ بیوچار کرتا ہے اس لئے دیکھو کتنا بڑا ہنسک بن گیا اس نے کہا چلو اشنان کرو بس تر بدلو اور آج کے بعد آپ کو یہ سب نہیں کرنا پڑے گا کیوں تمہیں پیسہ نہیں چاہیے میں تو تمہارے لئے کرتا ہوں اس نے کہا مجھے ایسا دھن مل گیا ہے کہ اب اس کے بعد اس دھن کی جروعت اسے لگا کہیں ایسا تھا نہیں مجھ سے بھی بڑا کوئی دھنوان مل گیا ہوگا بولا دیکھ اگر مجھے چھوڑ کے جائے گی تو پہلے اسے ماروں گا پھر تجھے ماروں گا کون ہے وہ دھنوان جس نے تجھے دھن دیا ہے وہ لگا ایسا دھن نہیں ملا جو تجھے تو مار سکے مجھے ایسا دھن ملا ہے جو تو کبھی نہیں مار سکتا میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والی لیکن میری بات ماننی پڑے گی جو میں کہوں وہی کرنا پڑے گا ہمارے یہاں سنت آئے ہیں چل کے پرنام کرنا اور کچھ بولنا مت بولنا کیوں نہیں میں بہت گندا بولتا ہوں پھر بھی بولے بنا مانتے نہیں کئیوں کو پکہ معلوم ہے کہ میں بولوں گا تو گندا ہی بولوں گا پھر بھی مانیں گے نہیں چاہے وہ سسنگ میں بھی پہنچے وہاں بھی جوڑ جوڑ سے چیک چیک کے بولتے ہیں اپنی ایمپورٹنس نوٹس کراتے ہیں کہ میں یہاں آ گیا کراتے ہیں کہ نہیں ارے یہ کیا لگا رکھا ارے ایسے تھوڑی نا یہ باہر کیوں پر اٹھال رکھا ارے یہ کیا بے بستہ ہے تیرے باپ کی بے بستہ ہے آکے کر لیتا پہلے نہیں کی نا تو اب جو ہے اسے use کر لے اپنی importance دکھاتے ہیں لوگ ہر جگہ جا کر دکھاتے ہیں کہ نہیں جواب دیجئے کچھ لوگوں کا صبح ہوتا ہے ایسا وہ مانتے نہیں وہ باج نہیں آتے اپنی ارکاتوں سے گھر میں کوئی دو پیسے کا پوستہ نہیں بہو پوستی نہیں بیٹا پوستہ نہیں پتنی نے کہہ دیا نکھالت جیلتے جیلتے پچاس سال ہوگے مرتا نہیں ابھی بھی میرے ہی ماتے پڑھا ہوئے پھر وہ سوچتا ہے گھر میں کوئی نہیں سنتا چلو باہر سنائیں نا جی کی نا جی کئیوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں اچھا نہیں بولتا پھر بھی بولتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر ایک بات کہی جاتی ہے جب تم اچھا نہ بول سکو تو اس سمیں مون رہو سانتی میں جو آنند ہے وہ بولنے میں آنند نہیں ہے سننے میں جو آنند ہے وہ بولنے میں نہیں ہے آپ سننا سیکھ لو کون کون کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں سانتی نہیں ہے کس کس کو لگتا ہے ہمارے گھر میں سانتی نہیں بولیے باقی سب کی میں نا پکا تو اٹھا دے ہاتھ سرمانی کس بات کی ہے بھی نہیں پھر بھی نہیں بولنا چلو جن جن نے ہاتھ اٹھایا ان کو اپائے بتاتا ہوں باقی جنوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تمہیں قسم لگے تم اس بات کو اپلائی مت کرنا اب بولو کس کس کے گھر میں نہیں ہے سانتی اب کیوں بڑھ گئے آتے ہیں سانتی نہیں ہے بجے ساسوما کہتی بہو میری نہیں سنتی بہو کہتی ہے ساسو میری نہیں سنتی میرا پتی میری نہیں سنتا ساسو جی کہتے سارا ہی گھر پاگل ہو گیا کوئی میری سنتا ہے نہیں سب اپنی اپنی دھائیں دینے میں لگے رہتے ہیں بیٹا کہتا ہے میں کس 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 سنوں پتنی میرے کو سناتی ہے ماں میرے کو سناتی ہے باپ بھی میرے کو سناتا ہے ارے میں بھی انسان ہوں میری بھی تو سنو کہتا ہے کہ نہیں ساری سمجھے کس بات کی میری کوئی سنتا نہیں اچھا یہاں سانتی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں یہاں آنند ہے کہ نہیں یہاں سکون ہے کہ نہیں یہاں موت سب ہے کہ نہیں یہاں ہری سے ملنے کا راستہ ہے کہ نہیں بجے یہاں آپ سن رہے ہو سنا نہیں رہے جو سنانا چاہتے ہیں ان کو یہاں بھی سانتی نہیں ہے اور جو سن رہے ہیں ان کو یہاں بھی سانتی ہے جیسے آپ یہاں آرام سے سن رہے ہو بیسے آپ اپنے گھر میں بھی سننے لگ جاؤ تو آپ کے گھر میں بھی سانتی آ جائے گی میرے بھائی بھائی ساری سمتیا سمتیا جو سننے اور سنانے کی ہے آپ وہاں سنتے نہیں ہوں وہاں سناتے ہو یہاں میں ایسا ہوں جو سنتا نہیں ہوں آپ کی یہاں سناتا ہی رہتا ہوں آپ کو سانتی ہے کہ نہیں دیکھو آپ کے چہروں پر اتنی پیاری سی سمائل مجھے دکھ رہی ہے قسم سے اتنی اچھے دھنگ سے تو آپ اپنے کئی سالوں میں نہیں ہسے ہوں گے ہسے ہوگا ابھی اتنے پیار سے ابھی دیکھو آپ چہروں کی سمائل ایسے لگ رہے ہیں مہارات جیسے ایک دم سورگ سے اوفر آ گیا ہو کہ چنتہ مت کر یہ قطع سننے کے بعد میرے ہی یہاں پر جگہ ملے گی اتنی خوشی نظر آ رہی ہے یہ لگو بات ہے کئی کھڑوس ابھی بھی یوں ہی بیٹھے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے what is this I don't know یہ ہوگا کچھ ابھی بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے سارا انکم ٹیکس کا لوڑ انہی کے اوپر ہو قسم سے وہ دکھی ہیں وہ پیدایسی دکھی ہیں وہ جب بھی پیدا وہ تب بھی دکھی ساہدی میں بھی دکھی دکھی گئے تھے اپنی میں پورے جندگی دکھی دکھی کاٹ دی بیچاروں نے oh my god رہنگیں بھی دکھی وہ وہ کسی نہیں ہو سکتا ہے وہ god gift ہے دکھ ان کو ایسا نہیں بیسے ساری صوبہ ہیں انہوں کے گھر میں پر فیس ہی ایسا ان کا ان کا کوئی فیس صوبہ صوبہ دیکھ لیے نہ لگتا ہے کوئی بہت بڑا بھوکم پایا تھا رات کو جس کی یہ بیچارہ ایسا ہے اب جو بڑ دستی آسنے کی کوشس بھی کر رہے ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں اور کہیں ہم پہ تو نہیں ہو رہی اب وہ ٹرائی بھی کر کر لو بیٹا کچھ نکل بھی کر لو کیا فرق پڑھتا ہے کی کہہ رہا سی جب اچھا نہ بول سکو تو مان رہو دیوی نے کہا کچھ بولنا ماں تمہاں جا کے جو تم کہوگی وہ ہی کریں گے جا کے سنتوں کے چڑھنوں میں پرنام کیا پتنی نے کہا اس لئے پرنام کر دیا دیان سے سنیں آپ لوگ جتنے بھی بچے ہیں جب بھی تمہارے زیون میں کوئی سنت آئیں تو ان کے چڑھنوں میں سر جھکا کے پرنام جرور کرنا جیسے ہی تمہارا سر کسی سنت کے چڑھنوں میں جھکتا ہے وہ تمہارا پاپ سماکت ہو جاتا ہے کافی لوگ سنتوں کی اوہلنا کرتے ہیں تافی لوگ کہتے ہیں سنت ایسے ہوتے ہیں سنت ویسے ہوتے ہیں جن جن سنتوں میں تم جو جو کمیاں دیکھتے ہو وہ کمیاں تو ساری تم میں بھی ہیں نہیں ہے ہے کہ نہیں پھر بھی دوست کس میں کچھ کمیاں ہر انسان میں رہتی ہیں اس انسار میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے پرفیکٹ جو ہے سمپرن جو ہے اس کا نام ہے برماتما کیا نام ہے کسی سادو کو کرود زیادہ آتا ہے کسی سادو کو دیا زیادہ آتی ہے کسی سادو کو کوئی اور کسی کو بھوک زیادہ لگتی ہے ایک کمی بھگوان سب میں چھوڑتا ہے پرفیکٹ کسی کو نہیں بناتا تو ایک کمی کو یاد رکھے ہجار کمیوں کو چھائیوں کو بھلا دو یہ تمہارا پاپ ہی ہے اور کچھ نہیں اور اس پاپ سے نبرتی سسنگ ہی دلا سکتا ہے تو کون سادو کیسے ہیں یہ پرواہ مت کریے کس سادو نے ہمیں کون سا مارگ دکھایا ہے اس مارگ پر چل پڑیے اور اس مارگ پر چلوگے بھگوان ملے گا اس میں کوئی دورائے نہیں کوئی دورائے نہیں ہے کوئی بھی تو میرے بھائی بہن پرنام کیا اور سند جب جانے لگے تو سندوں نے کہا بھائی دیکھ اجامل ہم نے تمہارے یہاں کا انکھایا ہے اب تمہارا کلیان کرنا ہماری ڈیوٹی ہے اور ہم چاہتے تمہارا کلیان ہو جائے اس کے لئے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کیا بھولے تمہیں ہمیں دکشنا دینی ہے اور دکشنا میں پیسہ نہیں اب اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس کا نام ناران رکھ دینا اور جب تم اس کا نام ناران رکھ دوگے تو یہ ہمارا اشریباد ہے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا تمہارا کلیان ہو جائے گا اجامل نے سندوں کے کہنے سے آخری جو بچہ ہوا اس کا نام ناران رکھ دیا اس ناران سے اجامل کو اتنا پریم تھا اتنا پریم تھا اٹھتے جاگتے سوتے بیٹھتے کھاتے پیتے وہ ناران 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 کرتا رہتا تھا ایک دن کی بات ہے اس کی مرتیوں اس کے نزدیک آگئی میرے بھائی بہن اچھی بات بتا رہا ہوں دھیان سے سننا ایک دم من لگا کے جب جیو کی مرتیوں نزدیک آتی ہے تو جیوان بھر کے اس کے کرم اس کو نجر آتے ہیں یہ ٹی وی سکرین دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو دکھ رہا ہے ٹھیک ویسے ہی ہمیں پورا جیوان لاسٹ ٹائم دیکھتا اپنا ایسے سمجھو جیسے ٹی وی سکرین پہ ہم لوگ اپنے کرموں کو دیکھ رہے ہوں جو ہم نے پورے جیوان میں کیے مرنے سے پہلے پورا پاپ دیکھتا ہے پورا کرم دیکھتا ہے اچھا ہویا بھرا اب وہ چیخ رہا ہے نارن بچاؤ نارن بچاؤ کیونکہ یمراج کے دوتھ اسے لینے آئے بڑے بہنکر بڑے بہنکر دوتھ تھے یمراج کے ان کو دیکھ کے ڈر گیا اور وہ چیخ رہا ہے مجھے بچاؤ نارن بچاؤ نارن بچاؤ نارن بچاؤ اور جب نارن نارن اس کے موں سے نکلا تو بھگوان کے دوتھ دوڑ پڑے اور یمراج کے دوتھوں کو بھگا دیا اور یمراج کے دوتھ کو بھگا کر نارن بھگوان کے دوتھ دھام میں لے کر چلے گئے یمراج سے پوچھا مہاراج ایسا کیوں ہوا تو یمراج نے جواب دیا جن کے مک سے انتیم سمیں بھگوان کا نام نکل جاتا ہے ان کو پھر یم پوری جانا نہیں پڑتا ان کو کبھی یمراج کے دودھ چھو نہیں سکتے کن کو جنہوں نے انتیم سمیں پر بھگوان کا نام لے لیا ہو آج کل کلیوک کے لوگ بہت زیادہ ہی موڈن ہو گئے ہیں اپنے موکش کو بھی وہ پیسے اور موڈنیس کے روپ میں دیکھتے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کا نام بھگوان کے نام کے اوپر نہیں رکھتے ہیرو ہیروینوں کے نام پہ رکھتے ہیں ویدیشیوں کے نام پہ رکھتے ہیں اور نہ جانے اُلٹے سیدھے نام رکھتے ہیں ارے کتنا سرل اُپائے ہے اپنے بچوں کا نام بھگوان کے نام کے اوپر رکھو کم سے کم جتنی بار بلاؤگے اتنی بار تمہارے مکھ سے بھگوان کا نام نکلے گا اور نہ جانے جیون میں کتنی بار بھولانا پڑے گا اسے اور جتنی بار بھولانا پڑے گا نام نکلے گا تمہارے موں سے آج کل ایسا ایسا نام رکھ لیتے باپنے باپ جندگی رونے کو کرتا ہے ایک بچے کا نام تھا آنسو کیا نام تھا آنسو اب جندگی میں روے گا کیسے گا اب کیوں نام الٹے سیدھے رکھنے اور پہلے تو نام بھی بڑے گجب گجب کے ہوتے تھے ایک گام میں ایک چودری صاحب تھے چودری صاحب دھیان سے سننا بڑے اچھی خاصی جمعی جا جات تھی اور اس کا بیوا ایک پڑے لڑکی کے ساتھ میں ہو گیا اور وہ پڑے لڑکی جمبو سے بڑے ہائی گریجویٹ صاحب بڑا پس کلاس اس نے لیکن پہلے تو ایسا ہی ہو جاتی تھی سادھی ہو کے وہ چودری صاحب کے یہاں گئی اور چودری صاحب تو چودری صاحب وہ تو ایک آنکھ نہیں پڑے ہو وہ تو نکھالس ایک دم انگوٹا چھاپ ہماری طرح پہلے تو نام بھی ایسے ہی ہو کر ہے اور چودران بڑی پڑی لکھی بڑی سادھی بھی بانے ایسی پہری جامے گھونگٹ تو کر رہا کے اوپر آنکھ تو پوری دیکھ رہی باگی بڑی موڈن سادھی پہر رہا کی صاحب آپ جی وہ بات ڈل لگ رہا ہی پڑی لکھی ہے پھر بھی گئے ہو آکے جو رہے ہیں پوچھے کہ جو ٹھاک وہاں جو بڑی ہے اور وہ موڈن نہیں پہلے کوئی نام نوم تھوڑی پوچھے ہو کر ہے ملے ہو کر ہے تھوڑی ہے جب ملی تو وہاں نہیں کم دیکھا میں کوئی نام تو پوچھے لوں تو وہاں نے پوچھی جی آپ کا نام کیا ہے بولے جی میرے دادہ نے میرا نام دھا رہا بہنپو کھا نام دھا رہا ساکا بہنپو اور ای بولی جی کیا اس رہا ڈالہ میں کھا انپنی پرینڈز کو کیا باتا ہوں گی می اپنی پرینڈز کو کیا بتاؤں گی می ہس بڑی نامی می خ душ کیاoh hiper oh my god these are very wrong she is very upset می ہس بڑی نوری ای punishment می خنی سوری میگھ ہی نوری می شنند موری می خنی میں می رہوں خوابی ملطہ فادر کیا کر دینا اور لوٹ کے گئی دو چار دن بعد سادھی کے بعد اپنے سہلیوں سے ملی اور سہلیوں کو بڑا آنند آتا ہے جب پھرینڈ لوٹ کے آئے بیاسے ساری باتیں پوچھ کیا نام ہے جی جا جی نے کیا گفت دیا بڑی آنند لے لے کے باتیں کرتی ہیں نا دیکھا مجھے بھی پتا ہے اور آپ رادے رادے بولنا پڑے گا گی بورو کیا بات ہے پوڑیاں بنتی ہیں جب جمعی آتا ہے پوڑیاں پوڑی بن جا ہے تو چھپن بھوک مل گئے جو سمجھو بریجواز ان نے اب نہیں کھاتے وہ الگ بات ہے گی بورو پوڑی اور چولے پہ بیٹھال کے کھلاتی ہیں مساسوما اور سالی اور سرہج کہاں اور آپ لوگ کہاں کھلاتے ہیں ڈائن ٹیبل پہ وہاں بیٹھ باہر باہر بیٹھ وہاں دے دیں گے اندر مد بیٹھ this is kitchen ladies is working here you go outside اور بیچاروں ماں بیٹھ کے جوٹا نے پہر کے بیٹھے کھاروں ماں نہ پوچھ رو کوئی اور لے گو کا پھر بھئی یہ بات دہنی پڑتے ہیں صاحب ایک کلچا اور دے دو لے 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 کلچا کھائے لے کہے چھوڑو لیوٹ مجھے کیا سسورال کی بات ہے تو ہمارے بریج میں ہوتی ہے صاحب کیا بات ہے سالی کچھوڑی میں مرچ بھر کے لے آتے ہیں جی جا جی special for you اور جی جا جی بھی پوری کچھوڑی کھانے کے بعد یوں نہیں کہتا اوف بڑی میٹھی تھی باد میں چاہے چار گلاس پانی پیے اوپر سے وہ لگ بات ہے کیا اند ہے تو کیا کہہ رہا تھا میں نہیں جی معلوم ہے اب وہ پہنچی اپنی سالین کے جاورے اور سالین پوچھے جی جا جی کا کیا نام ہے آمائی گوڑ انسلٹ ہو جائے گی بول دیا نام تو زیادہ بات ہوا نہیں اب وہوں گام کا ریتی ریباز بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ میلنا جنلنا زیادہ ڈنگ سے ہوا نہیں نیکسٹ ٹائم جاؤں گی تو نام پوچھوں گی چودران پھر گئی چودران پہنچی اور چودران نے قیلی ای جی اب بہنپو بچاروں پڑی لکھی بہو ہے کروڈ میں بول رہی ہے پتو ہی نہ کہا کہ بول جی کعبہ ہو کعبہ ہو نا ٹھیک ہے نیو بتا تیرا نام کون دھری ہو جی جی اتنو بیوٹی فل نیم دھری ہو کون ہے میرے دادا جی مجھ سے بہت پریم کرتے ہیں ان نے بہنپو نام دھری ہو بولے دادا جی تو گئے بولے دادا جی گئے تو نام بھی جا سن یا تو نام بدل لے یا تو پھر تو نام بدل لے نہیں تو پھر میں میں بدل لوں گی بولے تو کیوں گصہ کر رہے نام بدل بے کی بات ہے لے جو حوال لے جھڑ چل دیا ہو نام بدل بے بولے جب نام بدل لوں یہ تو اچھو سو دھریں گے تو گئے ایک بجار میں تو وہاں دیکھے دکا نہیں وہاں میں وہ کاٹ رہے جو آپ لوگ کھاتے ہیں سب نہیں کھاتے ہیں کوئی کوئی کھاتے نا سمجھ گئے ہیں وہاں کی دکا نہیں بہتے پوچھے بھئیہ تیرا نام کا ہے تو بہاں نے کہی جی میرو نام ہے دیارام کانا میرے تیرا بولے جی میرو نام ہے دیارام اوہ کم مکھا چووویس گھنٹا میں ہجارے نے موت کر دے اور تیرا نام دیارام بھاں یہ نام تو بھائی ٹھیک نہیں کام اور نام الگ الگ چل جا نہیں یہ نام ٹھیک نہیں دیارام ٹھیک نہیں چھوڑ دی ٹھیک چلے آگے کے ایک جنہوں بھیگ مانگ رہو باتیں پوچھے بھاے تیرا نام کا بولی کیوں نام پوچھ کے بھیگ دے گو اب بھیگ دیں نہیں بھیگ ہی تمہیں بجائے بیس دہتا ہے بولی ناae نام بتا دے بھاے بھیگ تمہیں پھر بھی نہ دوں گو نام پوچھ رہو ریپورٹ کرے گا نام پوچھ رہا ہوں جروری ہے بولے جی میرا نام ہے دھنی رام تو کنز ہو دھنی رام جہاں جی وہ آیا گا کام پھر آگے گئے سوردہ جی بیٹھے اندبو جی تمہاروں کا نام بولے جی میرا نام ہے نینسک جھٹ جھٹ کی کھوپڑی سگ گئی ارہت تیرو بھگوان بھلو کرے سورے نامن کے اُلٹے کام اب دیکھ گھولا چودران اوال بدل وہاں کو نام جھٹ گسے میں گیا اگسے میں جا کے وہ انتجار کر رہی یہ جی آگے آگے بات مت کریو تو آگے بات مت کریو تو چل کے دکھاتی رہے تو چلی ہو نیک نام بدل لے نام بدل لے دادا کو دے ہو نام بدل لے تیرے چکر میں آئے بھی گئے نام بدل بھی چلے بھی گئے سورے اُلٹ پٹانگ ملے ماں نام بدل لے کر رہی ہے کہا ہے گو بھولے دیا رام انسا کرے دھنیا مانگے بھیگ دیا رام انسا کرے دھنیا مانگے بھیگ اور نین سک تو اندو ہے جاتے بھونپو ٹھیک نین سکے دیکھے نہیں آتے بھونپو ٹھیک اب نام بدل بھی مت کہہ دی بھولے ٹھیک ہے میں آپ کو ایسے ہی ایکسپٹ کر لیتی ہوں بھونپو جی تو آج کل ہم لوگ بھی تو بھونپو ہی ہے جو اپنے بچوں کا نام اُلٹا سیدھا رکھ رہے ارہ دیکھئے اجامل نے اپنے بیٹے کا نام نارنے رکھا اس کا بیڑا پار ہو گیا اور ہم اپنے بچوں کا نام اُلٹا سیدھا رکھتے ہیں اپنا بھی ناس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے چریتر کا بھی ناس کرتے ہیں تمہارے بیٹے کا نام سیتا ہونا چاہیے کوسلیا ہونا چاہیے سمیترا ہونا چاہیے رادہ ہونا چاہیے میرا ہونا چاہیے للتا ہونا چاہیے بشاکھا ہونا چاہیے تمہارے بیٹے کا نام رام ہونا چاہیے لکشمن ہونا چاہیے بھرت ہونا چاہیے سترگن ہونا چاہیے تمہارے بیٹے کا نام کرشن ہونا چاہیے بلرام ہونا چاہیے برشرام ہونا چاہیے تمہارے بیٹے کا نام بھگوان کے نام پر گوویند کرشن گوپال کرشن کنیہ مدن مہن مراری نہ جانے کتنے نام ہیں ایسے نام رکھ لو جسے تمہارے بیٹے کا بھی کلیانڈ ہو جائے اور اس مانب جیون کا بھی کلیانڈ ہو جائے ارے کیسے بھی صحیح نام تو لے ہوگے بھلاوگے تو صحیح گسے میں پریم میں بھاو میں کیسے بھی جتنی بار بچے کو بلاؤگے اتنی بار آپ کے مکسے بھگوان کا نام تو میرے بھائی بین میں آپ سب سے پرارتھنا کر رہا ہوں آپ لوگ سبھی آج کا جو سسنگ کا پھل ہے کیا ہے کلیوگ کےول نام ادھارہ سومیر سومیر نر اترائی اگر بھگوان کا نام کلیوگ میں لوگے تو تر جاؤگے اس کے لئے آپ کے بچوں کا بھی نام بھگوان کے نام کے اوپر ہو اور وہ نام اگر آپ کو گروہ کے دوارہ ملا ہے تو آپ کا کلیانڈ ہی کلیانڈ ہے تو پہلا کام کیا کریں گروہ دھارن کریں دوسرا گروہ کے وچنوں پر بشواث اور اس منتر میں سچی نشتہ بولو کرشنے کا نئی آلہ گیج جوڑ چا بولیے راد ہے موسیقی نند کے آنند ہے آئی آنا آچھے آنا آچھے ناچھے روپی مار نند کے آنند ہے میںرو نو نچھے اہی آنا اہی آنا آنند میرو نچھے خرم میرو نچھے مہ전에 دینا دنیا میں کو نچاپا تیرا دنیا میں کو نچاپا تیرا پھر بھی نہ کوئی بنیا میرا مر بھی نہ کوئی بنیا میرا میرا مرنی بالا یار آج میں نچ لینے دے مرنی بالا یار آج میں نچ لینے دے نچ لینے دے میں نو نچ لینے دے مرنی بالا یار آج میں نچ لینے دے مرنی بالا یار آج میں نچ لینے دے موسیقی 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 چرڑوں سے نکلی ہے گنگا پیاری جس نے ساری چھوٹی آتاری اونے چرڑوں سے زدر سکتا اونے چرڑوں کے میں درشن پا ماں کے بیہاں بھی تیری آرتی گا اوہ تیری آرتی گا تیری آرتی گا تیری آرتی گا پوڑی مہراش شکا سواپن چوتی میزک کامپنی